ہوریوں نے لیسکو کو دن میں تارے دکھا دیئے بجلے کی قیمتوں میں اضافے اور ٹیکسز کی بھرمان نے شہریوں کا میٹر گھما دیا شہریوں نے ماہ اگس کے اربوں روپے کے بلز جمع نہ ہونے سے صرف ایک ماہ میں قبل سو فیصد ریکاوری کرنے والے لیسکو کی ریکاوری شرح میں واضح کمی ریکاورڈ کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں بجلے کی قیمتوں میں ٹیکسز میں اضافے پر شہریوں کا میٹر گھوم گیا ہے شہریوں نے ماہ اگس کے ارب روپے کے بلز جمع ہی نہیں کرائے سات ارب روپے کے بلز جمع نہ ہونے پر ریکاوری شرح میں واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیسکو نے ماہ اگس میں سارفین کو ستاسی ارب روپے کی بلنگ کی ہے لیسکو نے کتنے ارب کی بلنگ کی ہے اور وصولی کتنی ہوئی ہے ریکاوری کی شرح کے بارے میں مزید افصالات حاصل کر لیتے ہیں شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہد سپرا جی بلکل وفاقی حکومت کی جانبت کی جانب سے بجلی کی بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسیس کی برمار کی گئی ہے اس کی بنیاد پر سارفین نے ماہ اگس میں اپنے بلوں کی ادائیگی نہیں کی لہور الیکٹسپلائی کمپنی کی ریکاوری کی شرح بری طرح متاثر ہوئی ہے ماہ اگس میں کمپنی کی دستویزات کو مطابق جو سارفین کو بلنگ کی گئی وہ ستاسی ارب روپے تھی جبکہ جو ریکاوری کی گئی ہے وہ اسی ارب ہے اس طرح سات ارو روپے جو ہیں وہ سارفین کی جانب سے سامٹ نہیں کروائے گئے اور وہ کمپنی جو فیس سو فیصد تک اپنے ریکاوری کرتی تھی اس کی شرح سو فیصد سے کم ہو کر اب بانویں فیصد تک پہنچ گئی ہے اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ ایک تو جو بیس ٹیرف ہے وہ تبدیل کیا گیا اور یہ ماہ جولائی کے بلد سے جو کہ اگس میں وصول کیا گیا اس وقت جو بیس ٹیرف ہے وہ ساڑھے تین روپے فی یونٹ کے حساب سے اس میں اضافہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ماہ اگست میں نوہ روپے نوہ سی پیسے فی یونٹ کے حساب سے فیول پرائس ایڈیسٹمنٹ بھی چارج کی گئی تو یہ دو جو عوامل تھی اس کی بنیاد پر باری برکم جو بیلد ہیں وہ سارفین کو بڑھوائے گئے اور کمپنی اس کو وصول کرنے میں نہ صرف نکام ٹھہری ہے بلکہ سارفین نے اس کی ادائیگی بھی نہیں کی انڈسٹری شامل ہے اس میں چھوٹی اور بڑی انڈسٹری کی جانب سے بھی بلسامیٹ نہیں کروائے گئے اور سب سے کم شرح وہاں پہ نوہ سی پیسے ریکارڈ کی گئی ہے نوہ درن سرکل جو ہے جس میں گلچن راوی شادرہ اور باقی جو علاقے شامل ہیں سراؤنڈنگ کے وہاں بھی انڈسٹریو لے ریا کچھ شامل ہیں وہاں پہ ترانویں پیسے شرح آئی ہے اسی طرح سینٹرل سرکل جس میں رائیوینڈ اور شاہ پر آخر کار یہ ساتھ اب بھی عوام نہیں دینے ہیں تو ریسکو اس کے لئے کیا طریقہ کار اب آگے اپنا جا رہا ہے دیکھیں جو طریقہ کار اپنایا جاتا وہ یہی ہوتا ہے کہ سارفین کے کنیکشن منقطہ کیا جاتا ہے اور کنیکشن منقطہ کر کے ریکوری کی جاتی ہے لیکن ماہ اگاس میں چونکہ فیول پرائس ایڈیسٹمنٹ بھی تھا باری برکم بیج سے شہری سراپہ اتجاج بنے تھے اور لیسکو کو یہ وہاں پہ دمکیاں دی جا رہی تھیں اگر ان کا سٹاف ان کے کنیکشن منقطہ کرنے آئے گا تو ان کو وہاں سے کنیکشن منقطہ نہیں کرنے دیا جائے گا اور کئی مقامات پر ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ جہاں پہ خواتین سامنے آئیں اور کنجیومر سامنے آئے اور انہوں نے کنیکشن منقطہ نہیں کرنے دیے تو ایک ہی طریقہ کار ہے کہ کنیکشن منقطہ کر کے ریکوری کی جائے لیکن الٹی میٹلی یہ سارفین کو بل سامیٹ تو کروانے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہوں گے جب سب سیڈی دی جائے گی یا سارفین کے بلز کو کم کیا جائے گا لیکن آنے والا جو کل ہے اس میں کہیں پر سارفین کے لیے خوشخبری نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی یا دیگر جو ٹیکسیز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا یا کم کیا جائے گا اس سے یہ صورتحال ہے کہ ماہ اگست میں جو ریکوری ہے بانویں فیصد تھی ماہ جولائی میں چھینویں فیصد تھی اور جون میں سو فیصد تھی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ